اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ سے دس ہم نے لیے ہاری مرچے آدھی گڑھی ہم نے لیے ہارا دھنیا آدھی کی بھی آدھی ہم لیں گے پودینہ اور ہم نے لیا ہے پسہ ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون ہاف انچ لیے ہم نے دارچینی دو لیے ہم نے بڑی لائچینی تین ہم نے لیے ہیں لونگی ہاف ٹی سپون ہم نے لیے ہیں کالی پسی ہوئی مرچ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے آٹھ کر دیا ہے آئل آئل ہو گیا ہے ہمارا گرم ہم اس میں آٹھ کریں گے پیاس اور اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا ساتے زیادہ اس کو براؤن نہیں کریں گے بس ہلکہ ہلکہ سا پینک کر لیں گے پیاس ہو گئی ہماری فرائی اب ہم اس میں لسنہ درک کا پیسٹ آٹھ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اب ہم ہو گیا ہے ہمارا لسنہ درک کا پیسٹ فرائی اور اب ہم اسے پر کریں گے چکن ایڈ اور اس کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے چکن ہو رہی ہے ہماری فرائے اور ایسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے بڑی لائچی تارچینی لاانگ اور پھر اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے یہاں ہو رہی ہے ہماری چکن فرائے جب تک ہم اپنی گرین چٹنی تیار کر لیں گے ہری مرچے ہرا دھنیا پودینہ دھائی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں گے چکن ہو گئی ہماری اچھی طرح فرائی اور اب ہم اس میں گرین چٹنی جو ابھی ہم نے بنائی ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے چکن ہماری اچھی طرح بھون گئی ہے اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی ہے آئل بھی آ گیا ہے اوپر چکن بھی گل گئی ہے اب ہم اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ زیرہ کسی ہوئی کالی منچے ایٹ کر کے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے مزیدار قسم کی گرین چکن کڑائی ہو گئی ہے تیار بہت ہی اچھی اور مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کو آپ چپاتی نان کے ساتھ ضرور سرف کریے گا اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ